موسیقی کہ آخر توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے جو کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہچے حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کو فواناحد حضرات مہدرم سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا جس کا مطلب ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے جو یکتہ ہے وہی مقصود حقیقی ہے نہ اس سے کسی کی ولادت ہوئی اور نہ اس کی کسی سے ولادت ہوئی اور نہ کوئی اس کا ثانی اور ہمپلہ ہے حضرات مہدرم اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دیا کہ اللہ جو ہے وہ کئی سارے نہیں ہیں بلکہ ایک ہے اور وہ جو ایک ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس سارے عالم کے خدائی میں اس کا کوئی بھی ساجہ نہیں ہے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں سورہ نسا میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں فرماتا اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے حضرات مہدرم یہاں پر اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان زندہ ہے اور اپنی پوری زندگی میں کفر شرک ہی نہیں دنیا کے ہر گناہ سے اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کے توبہ کو اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے لیکن اس دنیا میں لیکن اگر وہ مر گیا اور ایمان کے بغیر مرا شرک کی حالت میں مرا عزت نے ان کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کی بخشش اور ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا حضرات مہدرم مزید اللہ رب العزت کے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پات چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اسی طرح نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اسلام کی پانچ بنیاد ہے اسی طرح توحید کی تعریف اور اس کی قسمیں اب کیا کیا ہیں ذرا وہ بھی سمات کریں توحید کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہستی عبادت کے لائق ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال نہ اس کے ساتھ اسمہ میں کوئی شریک ہے اسی طرح مزید ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذات واجب الوجود نہیں ہے اس کا کوئی سانی اور ہمپلہ نہیں اس کے والدین اور بیوی اولاد کوئی بھی نہیں اسی طرح صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں کوئی شریک نہیں مثلا یہ کہ اللہ تعالی خالق ہے وہی معبود ہے وہی قادر ہے وہی عالم ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افعال اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں ان میں اس کا کوئی شریک نہیں مثلا اللہ تعالی ہی کائنات کو وجود میں لانے والا ہے اس کو نیست و نابود کرنے والا ہے زندگی دینے والا ہے موت سے ہم کنار کرنے والا ہے اسی طرح آسماء میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذات و صفات اور افعال کے ادبار سے شرک اور دوئی سے پاک ہے اسی طرح وہ اپنے آسماء میں شرکت اور دوئی سے بھی پاک ہے اسی طرح توہید کے آخر دلیلیں کیا کیا ہیں بذرہ وہ بھی سمجھیں آپ پہلی یہ کہ توہید ذاتی اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ خود فرماتا ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان دونوں ہی درہم برم ہو چکے ہوتے یہ بکھر چکے ہوتے اور یہ ختم ہو چکے ہوتے اب تک اسی طرح دوسری توہید صفاتی ہے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام پر اپنی مختلف صفتوں کو بیان کیا اور شرک صفاتی کا رد فرمایا چنانچہ قرآن مقدس میں سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا ہمارا اللہ تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا حکم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اسی نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو یہاں عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص صفت ہے اس کی توہید کا بیان اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی نفی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انام کی آیت ہے اور غیب کی کنجیا اسی کے پاس ہے انہیں اس کے سوا خود سے کوئی نہیں جانتا یہاں بیان کیا گیا کہ عالم الغیب فقط اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے اور کسی غیر کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا اسی طرح سورہ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدَا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ فقط اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کیلئے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اسی طرح توحیدِ افعال توحیدِ افعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود بکشنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچ وہ چیز ہو جاتی ہے اسی طرح توحیدِ افعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرُ لِعْبَادَتِهِ حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا وَاسْمَانُوْا اور زمین جو کچھ ان دونوں کے مابعن ہے اس کا رب ہے چنانچ اس کی عبادت کیجئے اور اس کے عبادت میں ثابت قدم رہیے کہ آپ کو اس کا کوئی ہمنام معلوم ہے مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مان لیا جائے تو اس کا کوئی ہمپلہ قرار دیا جائے گا یا اس کے غیر کے لیے ان صفتوں ان افعال اور ان اسمہ کو ذاتی مستقل سمجھ کر ثابت کیا جائے تو یہ شرک ہے لیکن خیال رہے کہ صرف اسمہ میں شرکت کی وجہ سے کسی عمر کو شرک نہیں قرار دیا جا سکتا اسی طرح عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے آگر اب ذرا وہ بھی سمات کریں بہت سے لوگ عبادت اور تعظیم کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں طرح کی ہو وہ عبادت ہے اسی لیے مخلوق کی تعظیم جو ہے وہ شرک ہے یہ سوچ اصل میں درست ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر حضرت آدم کی تعظیم کا حکم دیا ان کی عبادت کا نہیں اسی طرح سورہ یوسف میں بھی جو حضرت یوسف کے لیے سجدے کا ذکر ہے اس کا مقصود بھی ان کی فضیلت کا ظاہر کرنا ہے نہ کہ عبادت کرنا خود حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے مطالق بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری سنانے والا اور برے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھی جائے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو اب یہاں پر واسطہ اور وسیلہ یہ کیا شرک ہے کچھ لوگوں کا جیسے کی نظریہ ہے اب ذرا وہ بھی سماد کریں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو واسطے اور وسیلے کی حقیقت سے واقف نہیں سی لیے وہ مطلق حکم لگاتے ہیں کہ ہر واسطہ شرک ہے ہر وسیلہ شرک ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اور واسطہ اختیار کرنے والوں کو ان مشرقین کی طرح سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سورہ قرآن کی ایک سورت کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تو ان بتوں کی پوجہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں ایسے لوگوں کی سوچ اور فکر میں کجی ہے کیونکہ مشرقین کا شرک واسطہ اور وسیلہ اختیار کرنے کے وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ ان بتوں کی حبادت کرتے تھے اور ان کو وہ اللہ کے علاوہ رب بھی جانتے تھے جیسے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے ان مشرقین کا وسیلہ اور واسطہ شرکیہ تھا اسی طرح یہاں پر وہ مشرقین جو تھے وہ ان بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے جبکہ مومنین کا وسیلہ شرکیہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو شرک کے شائبوں سے بھی پاک ہوتا ہے ایسی وسیلے کی تلاش کا حکم اللہ نے دیا ہے سور مائدہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس آیت میں ظاہراً وسیلہ نیک آمال اور صالحین دونوں کو عام ہے اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے لئے کسی شرعی دلیل یا شرعی وجہ کا ہونا ضروری ہے جو موجود نہیں یوں ہی اولیاء اللہ کو من دون اللہ یعنی غیر اللہ کے زمرے میں شامل کرنا درست نہیں کیونکہ من دون اللہ کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ وہ اللہ کا غیر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ظلیل ہو جبکہ اولیاء اللہ اس معنی میں اللہ کے غیر نہیں ہوتے وہ اللہ سے دور کرنے والے ہو اور نہ اس کی بارگاہ میں کم تر ہوتے ہیں بلکہ وہ مقرب اور محبوب ہونے کی وجہ سے اللہ والوں میں شمار ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقَانَا اِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا سورِ احضاب کی آیتیں اس میں فرمایا گیا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وجہت والے ہیں کیونکہ اللہ جو ہے وہ انبیاء و مومنین ہی اللہ انبیاء اور مومنین ہی عزت والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورِ منافقون کی آیت ہے در حقیقت عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے کہ آپ بھی ہم اللہ والوں کو من دون اللہ جس کے مزداغ بتھ ہیں اس میں شامل کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے خود اللہ نے اس سورِ قلم میں ارشاد فرمایا کہ ہم عطاعت گزاروں کو مجرموں کی سب میں شامل کر دیں اسی طرح اللہ کے حکم اس کی عطا سے غیر مستقل طور پر کسی اور کے فیوز پہنچانے تصرف کرنے کوئی چیز عطا کرنے اور کسی کی مشکل کو دور کرنے کی مجازی نظبت کی جائے تو یہ شرک نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قربہ حاصل کرتا رہتا یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اسی طرح حاصل کلام یہ کہ عقیدہ توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری ایمان کی بنیاد ہے لیکن چونکہ بندہ اپنی ایمان و عمل کے ہر حصے میں ہمیشہ اپنے رب کی ہدایت کا مہتاج ہے اسی لیے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم رکھے ہر شرک سے پاک و صاف رکھے اور صالحین کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستو احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والے کو بھی ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ